آج کی جو سوپی سماج دوارہ ارس اے صریف حجرت مولانا سید شد کی حسین صاحب یدی یاد میں جو سوپی سماج دوارہ سرب دھرم سمیلن انٹرنیشنل ریلیجیس کونفرینس کا پروگرام آئیوجت کیا گیا ہے اس میں سبھی دھرموں کے پہنچے گن مانے آپ سبھی سرجن میرے بھائی بین اور بجو مبار آپ سبھی کو میری طرف سے شت سریع کال نمشکار آپ بہت ہی قسمت بہنی لوگ ہیں جو آج اس سام کو آپ کو ہندو مسلم سکھ عیسائی یوگتی اور سبھی دھرموں کے جو دھرمک آگو آدمی ہیں جو دھرم کے پرچارک ہیں وہ سبھی کے وچار سننے کا موقع ملا ہے یہ آپ کے بھوک بڑی خوشمتی ہے آج جو پروگرام رکھا گیا ہے سرب دھرم سمیلن اس طرح کے پروگرام رکھنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے ان سب کی آمشکتہ کیوں پڑھ رہی ہے کیونکہ آج چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ قرآن کی بات ہے چاہے وہ گتہ کی بات ہے چاہے وہ گرگران صاحب کی بات ہے چاہے وہ بیبل کی بات ہے عام آدمی تک اس کا سیری جان نہیں پہنچا جا سکا اس میں کہیں نہ کہیں آپ اور ہم سبھی اس چیز کے جمعے دار ہیں ہم لوگ اپنے دھارنک اور سامج کے کام میں بہت کم حصے داری لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے دھارنک گرنتوں کو پڑھنے کا ادھک سمیں نہیں ملا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر حالات ہیں جو ہر طرف پسامتی اراجک تکیب بھلا رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے عام جنتہ کے اندر اپنے دھرنکے پرتی آس تھا اور جو مجبی دھرم کی پڑھائی ہے اس کو پڑھ کر عام لوگوں کو نہیں سمجھایا گیا آج دھرم کے نام پر جگہ جگہ دنگے فساد ہو رہے ہیں اور آج کے جائم وقت میں شرارتی تتوہ شرارتی لوگ جو صرف دھرم کے نام پر لڑھا کر ایک دوسری دھرم کے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں آج جو ہم اس منج پر اکٹھا ہوئے ہیں اس منج پر آنے کا ایک بھی مقصد ہے کہ آپ اور شمد دھرم کے لوگ آپس میں مل کر بھائی چارے کی ساتھ رہیں تاکہ جو آج انسانیت ختم ہو رہی ہے اس انسانیت کو ہر انسان کے اندر پیدا کر کے ہر اس اللہ کے نام پر اس رام کے نام پر اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر سامتی بنائی جا سکے پر آج کل کچھ لوگ اللہ کے نام پر رام کے نام پر مسجد کے نام پر ہم سب کو بھڑکا کر آپس میں جو دھرم کا مقصد تھا سب لوگوں کو جوڑنا لیکن کچھ لوگ جوڑنے کی بجائے ہم سب کو آپس میں لڑوا کر توڑ رہے ہیں وہ ہم سب کو سوچنا ہوگا اس کے کیا کارن ہے یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں نہ قرآن کہتی ہے آپس میں لڑو نہ بائیبل کہتی ہے آپس میں لڑو نہ گیتہ کہتی ہے آپس میں لڑو نہ گرو گرنٹ سام کہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو سبھی دھرموں کے دھارمک گرنٹوں کا کیونے ایک ہی اپدیز ہے کہ ہم سب اس پرماتمہ اس اللہ اس رام کی پیدائیس ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے بس ایک اس نے یہ سوچ لیجئے ایک باغ وہ تن جو باغ اس کے اندر ترہ ترہ کے فون کھلا دیئے کسی کو مسلمان بنا دیا کسی کو ہندو بنا دیا کسی کو سکھ بنا دیا کسی کو عیسائی بنا دیا لیکن ہر دھرم کی ہر دھارمک گرنٹ کی اپنی خاصیت ہے اپنی خوسبو ہے آپ لوگوں نے اور ہم سب نے ان دھارمک گرنٹوں کا جان لے کر آپس میں بھائی چارہ بڑھانا ہے تاکہ جو لوگ ہم لوگوں کو بڑھکا کر آپس میں لڑے جھوڑے کراتے ہیں ان کو دو اٹھایا جا سکے اور آپس میں پیار پیدا کیا جا سکے ایسے مشکل سمیہ میں جہاں پر ہر روج آپ نیش پیپر ٹی وی چینلز روج دیکھتے ہیں گرنٹ کے نام پر کچھ چند لوگ جو کیول آپ کو ہم کو بڑھکا کر آپس میں جھوڑے کراتے ہیں ہر گھر کے اندر اسامتی پیدا کر رہی ہیں ہمیں ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا جو لوگ سماج کے اندر رہ کر سماج میں اسامتی فیلا رہے ہیں آج جو یہاں پر مسلم درم کے پرچارک آئے ہیں جو کسچن درم کے پرچارک آئے ہیں جو ہندو دھرم کے پرچارک آئے ہیں اُن سبھی کا بس ایک ہی آپ لوگوں کو اپدیس ہے کہ آپ لوگ آپس میں جنگڑا نہ کریں اُس اللہ کی کائنات کے اندر شامتی بنائے رکھیں تاکہ آپ جو بھی اس انسار کے اندر آئے ہو ہو جس کام کے لئے ہم اس انسار میں آئے ہیں اُو کام کر کے شامتی سے پیار سے اس رنگ کی درگاہ میں پہنچیں میں آپ سب سے ایک بار پھر بینطی کروں گا کہ اپنی ساتھ میں رہنے والوں کے پیار پریم اور شہیوں کی پریرنا دیش کو اور اس سانتی کو پیغام کو پورے بھارت میں فیلا سکو جو سوپری سماج دوارہ یہ آج جدھار میں کانفرنس رکھی گئی ہے جتنے آپ لوگ آج یہاں پر آئے ہو آپ سب کی جمعیداری ہے آپ یہاں سے جا کر اپنے پروشوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے جاننے والوں کو سمجھائیں کیونکہ اس سنسار کے اندر سانتی بہت جروری ہے سانتی کرنے والے بہت لوگ ہیں اور محمد اکبال جس نے ایک شائر لکھا ہے ہن سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گوشتہ ہمارا یہ گوشتہ ہمارا ہم سب لوگ مسلم حیسائی شیخ ہندو سب اس گوشتہ کے پھولے ہیں آپ اس میں پیار بنائے رکھیں اور سبھی دھرموں کو اتنا ہی پیار کریں جتنا آپ اپنے دھرم کو کرتے ہیں کوئی بھی مجھب کوئی بھی دھرم اپنے دھرم کو یہ نہیں بولتا کہ میں اچھاؤں وہن کی سب کی سکشہ یو ہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر سب اپنے دھرم کا پالن کریں اگر آپ مسلموں تو اپنے دھرم میں پکے رہیں اگر آپ هندو ہو تو آپ اپنے دھرم میں پکے رہیں اگر آپ سکھ ہو تو آپ اپنے دھرم میں پکے رہیں لیکن کس دوسرے درم کو نیچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سب کو سمجھ نہ ہوگا اگر میں آپ کو جو گرگل صاحب جی کا ایک شلوک ہے آج ہم سب کو اس جرد اس پر چلنے کی ضرورت ہے جو گرگل صاحب تندر قدیس ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور دے سب جب اپجیا کون پلے کون مندے یہ ساری دنیا یہ سارا سنسار اس اللہ نے پیدا کیا ہے ہم سب اس کے بندے ہیں اور سارا ہی سنسار ایک جو اس سے پیدا ہوا ہے اس میں کوئی بھی بھوا نہیں ہے کوئی بھی مارا نہیں ہے ہم سب اس پرماتما کی سنتان ہیں ہم سب ایک ہیں اور اسی کو لے کر آج آپ نے یہاں سے جانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے آپ اس میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی نفرت کو بھور کرنے کی اور میں ہماری جو خاص ہاتھی جو اردو رہمان جی جنہوں نے آپ لوگوں کی درشن کرانے کا موقع دیا ان کا بہت بہت دھنوا اور ساری دھرم گروہ جو یہاں پر بیٹھی ہیں اپنے پندر دھرم کے آگو ہیں ان سب کو نمن کرتا ہوا آپ سب کا بہت بہت دھنوا واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح موسیقی موسیقی